کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا آتما مرنے کے بعد گھر واپس آتی ہے؟ اور آخر کیوں تیرہویں کی رسم منائی جاتی ہے؟ آتما کہاں جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں ہم سب ہی مانتے ہیں کہ زندگی کیول ایک بار ملتی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ انسان کو موت بھی صرف ایک بار ہی ملتی ہے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کبھی زندگی نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ موت کا خیال آتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں موت ہی ایک ایسی سچائی ہے جو پل بھر میں انسان کے سب ہی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر آخری پل تک صرف سات منٹ میں دیکھ لیتا ہے یہ سات منٹ اس کی زندگی کی ایک فلم کی طرح ہوتے ہیں جس میں وہ ہر اس پل کو دیکھتا ہے جو اس نے جیا ہے اور تب ہی جا کر اسے اصل میں موت آتی ہے یہ سب انبھو کرنے کے بعد دماغ کی ہلچل بند ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انت میں انسان کی موت ہو جاتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان کے پیر برف جیسے تھنڈے ہو جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ موت سے کچھ وقت پہلے ہی شریر میں بدلاو شروع ہو جاتے ہیں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا جیون سماپت ہونے والا ہے اور اسی پل دھرتی سے اس کا جڑاو یعنی ارث سول چکر کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے دھرتی سے ہر سمپرک ختم ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے پیر تھنڈے پڑ جاتے ہیں اسی کے چلتے مانا جاتا ہے کہ آتمایں زمین پر نہیں رہتی بلکہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی آتما موہ کے راستے شریر سے باہر نکل جاتی ہے مانیتہ ہے کہ جیسے کسی کے کرم ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی آتما شریر چھوڑتی ہے اگر انسان نے جیون میں اچھے کرم کیے ہوتے ہیں تو اس کی آتما بینا کسی پیڑا کے آسانی سے شریر کو تیاغ دیتی ہے لیکن اگر انسان نے برے کرم کیے ہوتے ہیں تو اس کی آتما کو نکلنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور شریر کو بھی اس سمیں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی کارن ہے کہ کچھ لوگ مرنے سے پہلے بے حد بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں جب انسان کی آتما شریر سے نکلتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ آتما اتنی آسانی سے شریر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کیونکہ لمبے سمیں تک آتما اور شریر کا گہرا رشتہ بن جاتا ہے آتما کو بھی اس شریر کی عادت ہو جاتی ہے مرنے کے بعد آتما کچھ سمیں تک وہیں اپنے شریر کے پاس کھڑی رہتی ہے جب گھر والے اسے دیکھ کر روتے یا چلاتے ہیں تو آتما یہ سب محسوس کرتی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی یہ آوازیں اسے شور کی طرح سنائی دیتی ہیں جو اسے کافی پریشان کرتی ہے آتما ہر سب سے بات کرنے اور اپنی بات بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کچھ بھی کرنے میں اسمرت ہوتی ہے اب آتما کے پرلوک جانے کی باری آتی ہے بھگوان دو یمدودوں کو بھیجتے ہیں جو آتما کو پرلوک کی یاترہ پر لے جانے کا کام کرتے ہیں یمدود کےول انہی آتماوں کے ساتھ کٹھور ویوہار کرتے ہیں جو جیون میں پاپی رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہے ہیں دونوں یمدود اس آتما کو پرلوک لے جانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں سب سے پہلے آتما کو ایک گفہ سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر پرلوک کا راستہ دیکھتا ہے لیکن اس راستے پر جانے سے پہلے آتما کو ایک ندی پار کرنی ہوتی ہے جسے ویترنی کہا جاتا ہے اس ندی میں پانی نہیں بلکہ بھٹکتی ہوئی آگ ہوتی ہے یہاں آتما کے کرموں کا حساب ہوتا ہے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے ہی آتما کو اس یاترہ میں انبھا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آتما کو پرلوک لائے جاتا ہے جہاں یمراج اس کا حساب کتاب کرتے ہیں یمراج چطر گپت سے اس انسان کے جیون میں کیے گئے کرموں کا پورا لیکھا جوکھا مانگتے ہیں چطر گپت کے پاس ہر انسان کے کرموں کا پورا ویورن ہوتا ہے جسے وہ یمراج کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں پر انسان کے کرم ہی اس کی قسمت طے کرتے ہیں اگر اس کے کرم اچھے ہوتے ہیں تو اسے سورگ بھیج دیا جاتا ہے لیکن اگر اس نے برے کرم کیے ہوتے ہیں اور دھرتی پر پاپ کیا ہوتا ہے تو اسے نرک میں بھیج دیا جاتا ہے کچھ سمیں پہلے ایک آدمی کی موت ہوئی اور اسے یمدوت اپنے ساتھ لے گئے اس ویقتی نے بتایا کہ جب اس کی آتما کو شریر سے کھینچا گیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی ملائم کپڑے کو کانٹوں کے بیچ سے کھینچا جا رہا ہو یہ انبھاو بے حد پیڑا دائک تھا اس کے بعد مجھے پرلوک لے جایا گیا وہاں راستے میں ایک ندی پڑی جس میں آگ اور بہت سارے جانور اور کیڑے مکوڑے تھے مجھے اس ندی کو پار کرنے کے لیے کہا گیا اگر میں اسے پار نہ کرتا تو یمدوت مجھے مارنے لگتے میں نے بڑی مشکل سے اس ندی کو پار کیا اور پھر میں پرلوک پہنچا جہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا وہ دونوں یمدوت باہر رک گئے اور مجھے اندر بھیج دیا گیا سامنے یمراج بیٹھے تھے ان کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے انہوں نے یمدوت سے کہا کہ اسے کیوں لے آئے اس کا ابھی تک وقت ہی نہیں آیا اور پھر میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر والوں کے بیچ تھا یہ ایک سچی گھٹنا ہے جو آج سے ٹھیک دس سال پہلے پوراں سنہ کے ساتھ ہوئی یہ صرف ایک ہی گھٹنا نہیں بلکہ سال در سال سائنٹسٹس کے سامنے ایسی بہت سی گھٹنائیں سامنے آتی رہتی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ موت کو چھو کر واپس آ جاتے ہیں تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ مر گئے تھے تو وہ ایک الگ دنیا میں پہنچ گئے جہاں بہت روشنی تھی ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں الگ سی چمک خوشی کا احساس ہوتا تھا ساتھ ہی انہیں بہت پیار بھی ملتا تھا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے شریر کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑا جاتا اس راز کے بارے میں جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے گروڑ پران کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی کو اکیلا چھوڑا جاتا ہے تو اس پر دوسری باہری شکتیوں کا نکاراتمک اورجاؤں کا واس ہو جاتا ہے یعنی بھوت پریت اس آتما پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پوری طرح سے آتما ان کے وش میں ہو جاتی ہے اسی لیے کبھی بھی شو کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں تیرہوین تک پند دان کیوں نہیں کیا جاتا اس سے آتما کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب یمدود آتما کو دوبارہ اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو آتما بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت کچھ جھیل کر آئی ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنا دم اور طاقت نہیں رہتا کہ وہ دوبارہ پر لوگ جا سکے اسی لیے گرود پران کے انسار دس دن تک جو آتما کے لیے پند دان کرتا ہے اس سے الگ الگ شریر کے پارٹس کی رچنا ہوتی ہے اور ایسے ہی تیرہ دن تک پند دان کرنے سے اس کی آتما یم لوگ جانے کے لیے یوگ گے ہو جاتی ہے تیرہ دنوں تک جو بھی پند دان یا کریا کرم کیے جاتے ہیں وہ آتما کے لیے بھوجن جیسا ہوتا ہے جس کے دم پر یہ یم لوگ کا راستہ پار کر سکتی ہے اسی لیے پند دان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں ہمیں کیسے پتا یہ سننے میں بھلے ہی ایک کہانی لگ رہی ہے لیکن یہ سب سچ ہے کیونکہ مرنے کی بات کا خلاصہ خود گرود پران میں کیا گیا جو کی ایک دم سچ ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ مرنے کے چوبیس گھنٹے بعد آتما اپنے گھر واپس کیوں آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ایسے ہی کنٹینٹ کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد